ہلو زہر پھیلا رہیے خدا کا خوف کریے پتہ نہیں مجھے تو آپ خدا کو مانتی ہیں نہیں مانتی نہیں پتا ہے آپ جس بھی خدا کو مانتی ہیں اس کا خوف کریے آپ کو آنی آنے مینا نام فہد ہے اور کیوں مجھے پون کر رہا ہوں آپ کو فون اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ آپ بے انتہا گند پھیلا رہی ہیں کیونکہ جس کی وجہ سے بیچارے ماں ماہ میری خلاف کے اس درج کرنگی بلکل آپ کی حیکڑی نکل گئی میں دیکھا آپ کو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جس طرح سے اب ریپورٹنگ کر رہی ہیں آپ کی ہکڑی نکل گئی ہے ایک کیس آپ کے اوپر کیا بک ہو گیا آپ کی ہکڑی نکل گئی ہے آپ اس طرح سے آپ کی زہریلی جرنلزم کی وجہ سے بیچارے معصوم بندی والے جو اپنا روز کا کاروبار کر کے اپنی زندگی چلاتے ہیں آپ کو کیا ہے اے سی میں بیٹھ کے آپ کو ہڈی دال دی جاتی ہے آپ کے آقاؤں کی طرف سے اور آپ اپنی جو موں پہ آیا بولتی رہتی ہیں اس طرح سے نہ کریں خدا کا خوف کریں ہلو پلیز ایسے تو نہ کریں فون نہ کٹ کریں ایک دو منٹ کے لیے سن لیجی آپ سارا دن سناتی رہتی ہیں سارے دیش کو ساری دنیا کو بھائی آپ اگر بدتمیزی سے بات کرنے کے لیے مجھے فون کریں گے میری بہن میں آپ سے ہرگز بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا ہوں میں بالکل نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ مجھ سے طریقے سے بات کیجئے میں آپ کو اپنے ڈائریکٹ موبائل سے کر رہا ہوں میں آپ کو اپنا نام فہاد مخصوصی صاف صاف بتا رہا ہوں میں کیوں بدتمیزی کروں گا آپ سے آپ لوگ تو پاور میں ہیں ماشاءاللہ سے آپ کے پاس اسے تنا پاور ہے آپ نے شروعات کیسے کی میرے بھائی کوئی پاور نہیں ہے بلکل آپ بہت پاور فل ہیں آپ کے پاس جو میڈیا کا پاور ہے آپ کے پاس جو گورنمنٹ کا پاور ہے آپ جو گورنمنٹ کی وقالت کرتی رہتی ہیں سارا دن میں اپنی نوکری کر رہی ہیں میرے بھائی میری بہن آپ کو لگتا ہے آپ اپنی نوکری کر رہی ہیں آہا بلکل بلکل اور بہت ایمانداری نہیں آپ نوکری نہیں کر رہی ہیں آپ پیسے کماری ہیں آپ جرنلزم ہرگز نہیں کر رہی ہیں میری بہن آپ صرف پیسے کماری ہیں آپ ایسے بات کریں گے تو آپ کیسے چاہیں گے کہ میں آپ سے بات کروں مجھے یہ بتا آپ کو نہیں لگتا seriously end of the day آپ جب گھر پہ جاتے ہیں آپ جب ٹی وی کھول کے دیکھتے ہیں آپ کی وجہ سے جو ہے نا جس طرح سے گھن مچ رہی ہے آج ماسلوم جو ٹھینے والے ہے ٹھینے والے تھڑے نہیں اپا رہے آپ دلی میں یو پی میں اندور میں کیا حالت ہوگا یہ پتا ہے آپ کو میری بات سن نیجے میں سعودی عرب میں رہتا ہوں سعودی عرب میں رہتا ہوں میں ویسے انڈیا ہوں میں انڈیا میں رہتا ہوں میں انڈیا ہیدر آباد میں رہتا ہوں ہمیں سمجھ نہیں آپ نوکری کے لئے آپ نوکری کے لئے وہاں پر ہیں آپ میری بات سنیں اور دھیان سے سنیں مجھے نہیں پتا آپ کتنا سمجھ پائیں گے چونکہ آپ میرے بھائی ہیں ہم قومی ہیں نہیں قومی کا مطلق ہے میں ہندوستانی بھائی ہیں میرے سارے ہندوستانی میرے کوئی مسلمان صرف ایسا کوئی پٹیکلرلی کوئی قوم کی وجہ سے میں کسی کو بھائی نہیں مانتا کیونکہ اللہ نے سب کو رب العالمین کہا اللہ سب کا رب ہے آپ میری بات سنیں آپ یہ قومی نارا مت لگئے میں آپ ہندوستانی بہنیں میں آپ باقر سے کہتی ہوں کہ ممہ صرف میں جانتی ہوں میرا اللہ جانتا ہے مجھے کسی کو بتانے کی تو ضرورت نہیں بلکل ضرورت نہیں ہے آپ کو میں بلکل نہیں بتاؤں گی اللہ کو مجھے قیامت میں بھیجنا ہے تو وہ جو میں نے کیا ہے اس کے لئے بھیجنا ہے آپ مجھے کسی کی سرٹیفاکیٹ کے ضرورت نہیں میں کیا کہتی ہوں ایک بات کہتی ہوں کہ ہم پڑھ لکھ لیں جی کیوں ایسا ہے کہ ساری جماعتی بھائی چھوٹے وہ دکھائی دے رہے ہیں کیوں ایسا ہے کہ کوئی مولانا آ کر کچھ بھی کہنے لگتا ہے میں تو ان کے خلاف لڑ رہی ہوں بھائی میں کوئی مسلمانوں کے خلاف آپ کون سے مولانا کے خلاف لڑ رہے ہیں آپ ایک اپنے بچے کو بٹھا لیجی آپ کے ماشاءاللہ سے مجھے پتا ہے آپ کو کوئی لڑکا بھی ہے اس لڑکے کو بٹھا لیجی ابھی شاید وہ مائنر ہے اس کو بٹھا کے آپ اپنے ٹی وی پہ ڈیبیٹ دکھا لیجی پھر اس کے بعد وہ کہے گا ماما آپ یہ کیا کر رہی ہیں آپ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو آپ اپنے بچے کے لیے کس طرح کا ہندوستان تیار کر رہی ہیں ہم اور آپ چلے جائیں گے ہمارے آنے والے جنریشن کے لیے ہم کیا بنا رہے ہیں ہم کس طرح کا ہندوستان بنا رہے ہیں جب تک آپ انٹرو اسپیک نہیں کریں گے آپ کو صرف یہی لیں گے کب تک وکٹم کارٹ کھیلیں گے ہم لوگ نہیں وکٹم کارٹ کھیلی کی ضرورت نہیں ہے آپ نے دیکھئے اگر کوئی پٹیکلر انسان قلطی کرتا ہے اسپیشیلی اگر وہ مسلمان ہو تو پورا اس کا باقاعدہ اس کا نام مسلمان پڑ جاتا ہے لیکن کوئی اگر غیر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو بیچارے کو جو ہے نا جیسے کہ آپ کو ایک example بتا دو جماعت کے جو لوگ مسجد میں فسے تھے وہ لوگ چھپے ہوئے تھے اور ویشن الدوی کی مندیر میں وہ فسے ہوئے تھے تو یہاں پہ کتنا بڑا ڈیفرنس آ گیا کس طریقے سے مجھے کیوں سنا رہے ہیں میں نے کہا یہ بات بلکل کہی ہے آپ کے ہر چینل نے کہا ہے نہیں نہیں اور آپ کو پتا ہے آپ نے کبھی یہ ہمت کی ہے آپ نے کبھی یہ ہمت کی ہے نریندر موڈی جی وعدہ دعویٰ کرتے رہے کہ جنوری 31 سے کبھی سے جو ہے نا انڈیا میں سکریننگ شروع ہو گئی تھی اگر انڈیا میں اس ٹائم سے سکریننگ شروع ہو گئی تھی تو پھر یہ لوگ کیسے آئے یہ لوگ تو جنوری میں نہیں یہ تو بلکہ مارک میں آئے تھے آپ نے آج میرا debate دیکھا آپ نے آج میرا debate دیکھا بلکل دیکھا ہے میں نے آج کی debate کی منہ آبابات کرے آپ نے آلریڈی پچھلے تین مہینے میں آپ نے پچھلے تین مہینے میں اتنا زہر گھول دیا ہے میری بہن آج جو ہے نا معصوم جو بھیلے والے لوگ ہیں وہ لوگ پہلے تو روزگار بلکل نہیں ہیں آپ نے کبھی روزگار پہ سوال کرنے کی کوشش کی ہے حکومت سے آپ نے کبھی جو نینا حکومت کی جو وعدیں ہیں اس پہ آپ نے کبھی سوال کرنے کی کوشش کی ہیں میرے آفوں پہ ہرگیس پٹی نہیں بن لی ہوئی ہے آپ جائیے میرا نام گوگل کیجئے اور آپ میری فیس بک کی پروفائل دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح کا content share کرتا ہوں اس سے آپ کو پتا چل جائے گا میں کبھی میں کبھی بھی جو نا religion card کھلنے کی کوشش نہیں کرتا جس طرح سے آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے بقاعدہ آپ کو حکومت نے appoint کیا ہوا ہے کہ ان کی تائید کریں ان کی نمائندگی کریں آپ چینل کے اوپر آ کے لوگوں کا دماغ کھرائیں میں جھوٹے الزام نہیں لگا رہا میں حقیقت بیان کر رہا ہوں میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں نہیں بلکل جھوٹ نہیں آپ اپنے چودہ پندرہ سال کا جو بھی لڑکا ہے آپ کا اس کو ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھائی ہے آپ کی ایک دن کی ڈپیٹ ٹھیک ہے آپ کا جتنا بھی لڑکا ہے آپ کی ماں کو بیٹھا لیجیے آپ کے پتہ نہیں آپ کے شوہر بھی آپ کو کیوں کچھ نہیں بولتے آپ کو سلاہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں مجھے نہیں پتہ لیکن آپ جو کر رہی ہیں یقین مانیے اس سے ہندوستان جلے گا اردیا فون آپ نے گلت ہے پی ٹی روڈز ٹرانسپورٹ پیٹرول پرم کئی ملٹی نیشنل کمپنیز کے پیچ شمشاواد ائرپورٹ سے کچھ ہی دور اوثور بیلیز پہ باقی بوکنگ کے لیے جلد ربط ادا کریں یا چلے آئیں نیو سٹی ڈیولپرز ایڈ بیلڈرز اوپوزٹ او ایس پرائیڈ فنکشن ہال ہوتیل ہیار پرسٹ فور اور رمکرڈا ہیدراباد موسیقی